بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو کل تقریباً میں نے ایک کیس دیکھا تھا جانور تھا چھترہ کہلیں منڈہ جس کو آپ کہتے ہیں یا بھیڈو جس کو آپ کہتے ہیں وہ میں نے جانور دیکھا تھا تو اس کے ریلیٹڈ مطلب ایک کیس تھا جس پر میں آج کی یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں میں نے دیکھا کچھ یوں تھا کہ اس کے جو گلے کے نیچے جبڑے کے نیچے جو ہے کہلیں جو تھوٹنی ہوتی ہے اس کو آپ تھوڑی کہتے ہیں بلکل اس کے نیچے ایک سوچ بغیرہ جو ہے وہ بن گی تھی سوزش ہو گئی تھی اور وہ تقریباً وہاں سے ماس جو تھا وہ کھال جو تھی لٹک گئی تھی تو اس کا میں نے خود کیا حل کیا مطلب میں خود حیران تھا کہ اتنی جلدی اس کا حل ہو نہیں سکتا تھا جتنی جلدی اس کا حل ہو گیا تو آج کی جو ویڈیو ہے کہلیں کہ مطلب اسی پر میں نے بنانے کا ارادہ کیا ہے کہ یہی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو بغیر وقت آیا کی چلتے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری اتمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل دوکٹر نومان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنی میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نہیں آنے والے ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو آئیے دوستو بغیر وقت آیا کی جلدے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو وہ جانور تھا قربانی کے لیے اور قربانی میں آپ سب کو پتا ہے دن کتنے رہ گئے ہیں پانچ چھ دن سارے قربانی میں رہ گئے ہیں تو بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ مطلب ڈاکس آپ کچھ کریں اس کا اس کو مطلب کیا مسئلہ بن گیا کسی جانور نے مارا ہے یا پھر اس کو کوئی زخم مغیرہ ہو گیا ہے دیکھیں اس کو کیا پرابلم ہے تو کوشش کر کے جلد از جلد اس کو ہیل کریں ہم نے قربانی پر اس کو زبا کرنا ہے تو میں نے خود سے ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ یا تو ہو سکتا ہے کہ آئیوڈن کی کمی ہو گئی ہو جیسے گویٹر کی یا گلڑ کا پرابلم آ جاتا ہے لیکن وہ نہ تو فوری آتا ہے اور نہ ہی وہ فوری جا سکتا ہے تو میں نے تو خود سے ایسٹیمیٹ لگایا کہ اگر اس کو یہ مسئلہ بھی بنیا ہے تو کم از کم دس بارہ دن تو اس کے پار ہے تو قربانی پر تو مطلب یہ بڑی مشکل ہے کہ ہو پائے تو دوسرے نمبر پر میں نے سوچا کہ شاید اس کو کسی چیز نے کٹا ہوگا کسی مطلب ڈیمو وغیرہ نے کسی بھون وغیرہ نے کٹ لیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو یہ سوزش وغیرہ ہوگی تو پھر میں نے سوچا کہ جا کر چیک کرتے ہیں گئے گیا تو میں نے مطلب اس کو تھوڑا سا پلپیٹ کیا تھوڑا سا مسئلہ تو ایسا تھوڑا سا محسوس ہوتا تھا کہ جانور تھوڑی اسی درد محسوس کراتا ہے تو میں نے تب اپنے اندازے سے بطلب بغیر کوئی کہلے کہ ایک پرفیکٹ جو دوائی ہوتی ہے اس کے حساب سے ایسی میں نے کوئی دوائی نہیں لگائی اس کو صرف ایک پینا کارٹ انجیکشن لکھ دیا میں نے یہ سوچا کہ اس کو کسی جانور نے مارا ہوگا یا پھر کوئی چیز کٹی ہوگی جس کے وجہ سے یہ سوزش وغیرہ بن گئی ہے تو پینا کارٹ کا انجیکشن لکھ دیا لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے پینا کارٹ کا انجیکشن لگوایا نہیں نائی مطلب لے کر بھی نہیں آئے اور ساتھ پر میں نے انرو فاس کا انجیکشن تھا انرو فلکسسین ہوتا ہے اس میں وہ انجیکشن لگا دیا تھا اور ساتھ پر میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کو نمک جو ہے وہ پانی میں مکس کر کے پلا دیں تو نمک ایسا ہے کہ انہوں نے دو دفعہ پلایا تھا انجیکشن ایک دفعہ میں لگایا تھا ایک میں لکھ کر دیا تھا انہوں نے انجیکشن نہیں لاکر لگایا نہیں تو اگلے دن مطلب وہ بندہ آیا میرے پاس تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بہت میر بانی آپ کا مطلب آپ نے جانور کو جو انجیکشن لگایا کہاں یہ کہ صرف ریپیٹ کرتے جانور کا مطلب مسئلہ بلکل کلیر ہو گیا ہے اور آج دوستو جب میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے تو مطلب مسئلہ سچ میں کچھ بھی نہیں تھا سچ میں اس پر مطلب کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ کل یہاں پر جو ہے خال جانور کی لٹک رہی تھی تو اس وقت ویسے تو میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا اور مجھے ذہن میں تھا بھی نہیں ورنہ اس بندے سے موبائل لے کر میں پکچر لے کر رکھ لیتا شاید کہیں پر کام آ جاتی میں نے یہ سوچا ہی نہیں تو اگر سوچا ہوتا تو ضرور آپ کو دکھات پاتا لیکن حیرانگی والی بات ہے میرے لئے مطلب ایک پہلا کیس ہے جس نے مجھے حیران کیا ہے کہ جانور ایسے تکے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے باقی کیس ہوتے ہیں ان میں بندہ کچھ نہ کچھ ملتی جلتی دبائی لگا دیتا ہے جیسے تمپریچر بغیرہ ہو بخار بغیرہ ہو تو بندہ کوئی انٹی بارٹیکل لگا دیتا ہے کوئی انسٹ بغیرہ دے دیتا ہے جانور ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ سوزش کی آپ نے دوائی بھی نہ دی ہو اور سوزش جو ہے وہ اگلے دن بلکل ٹھیک ہو بلکل حیران کرنے والی بات ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس سے اتنی کوئی تھی میں نے بس سے کہہ لے کہ شکل شکل میں یہ ویڈیو بنا دی ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا خیار رکھیں گھر والوں کو خیار رکھیں اور مجھے تمام میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ